بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامائین اکرام آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان موونگ فارور یوٹیوب چینل اور میں ہوں آپ کا اپنا مذہبان عبد الرحمن آوان نظرین اکرام آج کی اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکیں گے پاکستان میں شروع ہونے والے دس بڑے منصوبوں کے بارے میں نظرین اکرام سنٹرل ڈیویلپنٹ ورکنگ پارٹی سی ڈی ڈیو پی نے صحت عالی تعلیم فیزیکل پلاننگ ہاؤسنگ اور پاور سیکٹر سے متعلق 96.1 بلین روپے کی لاغت کے دس منصوبوں کی منظوری دے دی ہے جن میں گومل زام ڈیم اور نولونگ ڈیم بھی شامل ہیں جنہیں ایکنگ کو بجوا دیا گیا ہے سی ڈی ڈیو پی کا اجلاس اسلام آباد میں پلاننگ کمیشن کے ڈپٹی چیئرمنٹ جہازیب خان کی صدارت نے ہوا جہاں اس اجلاس میں 30.2 عرب روپے کے 8 ترقیاتی منصوبوں کی منظوری دی گئی اور 65.9 عرب روپے کے دو منصوبوں کی سفارش قومی ایگزیکٹیف کمیٹری کو کی گئی وزارت آبی وسائل نے 49.94 بلین روپے مالیت کے دو منصوبے نولونگ ملٹی پرپس ڈیم پروجیکٹ جھل مکسی اور جنوبی وزرستان میں 25.92 بلین روپے مالیت کے گومل زام ڈیم ملٹی پرپس پروجیکٹ پیش کیے جن کی ایکنگ کو سفارش کی گئی سنٹرل ڈیولپمنٹ ورکنگ پارٹی کی میٹنگ میں چار پوزیشن پیپرز اور ایک کانسپ پروپوزل پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا وزارت نیشنل ہینٹس سلویسز ریگولیشنز اور کوارڈینیشن نے 25.8 بلین روپے کے پانچ منصوبے تجویز کیے ہیں منظور شدہ منصوبوں میں دو سو بستروں پر مشتمل مدر اینڈ چائل ہسپٹل ڈسٹرک راجنپور کے قیام شامل ہے جس کی لاغت سات اشاریہ چار آٹھ ارو روپے ہے اس منصوبے کو پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام پی ایس ڈی پی کے ذریعے مالی آنت فراہم کی جائے گی یہ پروجیکٹ غریب لوگوں اور بکھری ہوئی آبادی کی میاری زچگی اور فوری نوزائدہ کی دیکھ بال تک رسائی کو بہتر بنانے کے لیے ہے جس کے ذریعے آلہ مایار کی صحت کی خدمات کی فراہمی اور ایس ڈی جی صحت کے بہترین اشاریوں کو حاصل کرنا ہے ناظرین اکرام گلگت بلتستان میں چار اشاریہ چھ سات بلین روپے کی لاغت سے پچاس بستروں پر مشتمل کارڈیک ہسپتال کے قیام کے ایک اور منصوبے کی بھی سی ڈیولیو پی نے منظوری دی اس منصوبے کو پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام پی ایس ڈی بی کے ذریعے مالی آنت فراہم کی جائے گی یہ کارڈیک ہسپتال گلگت بلتستان کے لوگوں کے لیے کارڈیک کیئر کی تشخیصی اور علاج مالجے کی سہولیات کی فراہمی کے ساتھ ساتھ جدید بائیو میڈیکل آلاج جیسے انجیو گرافی تھیلیم کی تنصیب کے لیے ہے اس کے علاوہ ای سی جی ای ٹی ٹی ایکو مشینیں آئی سی یو سی سی یو ایک ڈی یو کی سہولیات بھی اس کارڈیک ہسپتال میں مہیا کی جائیں گی ناظرین اکرام اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ پاکستان اب بہترین اور ترقی کی راہ کی طرف گامزن ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہ منصوبے اپنے وقت پر مکمل ہوں گے اور پاکستان کی عوام کو اس سے سہولیات حاصل ہوں گی اور پاکستان مزید آگے ترقی کرے گا ناظرین اکرام ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کریں اور جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل پاکستان موونگ فارورڈ کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ آنے والی مزید ویڈیوز آپ کو بہ آسانی پہنچ سکیں شکریہ موسیقی